اسلام والیکم بیلکم ٹو سما میجی کچن کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بہت ہی سپیشل ریسپی بھاکر بڑی یہ بہت ہی چٹپٹی اور مجھے دار سنیکس ہے اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے فٹا فٹ بھاکر بڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بھاکر بڑی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم آٹا لگا لیں گے یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک باول اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ میدہ میں اسے میدے سے بنا رہی ہوں اگر آپ کو میدہ نہیں پسندے تو آپ اس کی جگہ آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر 50% آٹا لے لیجئے اور 50% میدہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تین چمچ بیسن بیسن ڈالنے سے بھاکر بڑی کرسپی اور خاصتہ بنتے ہیں اب ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ نمک نمک میں اس میں آدھا چمچ ڈال رہی ہوں آپ نمک اپنے سوادنوں سار ڈالیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ اجوائن اجوائن کو ہم اس طرح ہاتھوں سے کرس کر کر ڈالیں گے جس سے اجوائن کا فلیور بھاکر بڑی میں آ جائے گا اب لاشٹ میں ہم اس میں موین کے لیے ڈالیں گے بیس ایمل ریفائن تیل کپ سے تھوڑا کم تیل میں اس میں ڈال رہی ہوں اب ان سبھی انگیڈینٹس کو ہم ہاتھوں سے اچھی طرح ملا لیں گے یہ دیکھئے میں نے اسے اچھی طرح ملا لیا ہے اور اب اس میں موین بن رہی ہے اس کا مطلب جو ہم نے تیل ڈالا تھا وہ بلکل پرفیکٹ ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کر پانی ڈالیں گے روم ٹمپریچر والا ہی پانی ڈالیں گے اور اس کا سکت آٹا گوند کر تیار کر لیں گے دیکھئے تھوڑا تھوڑا میں پانی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ایک سکت آٹا لگا رہی ہوں یہ دیکھئے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک دم پرفیکٹ ڈو لگا لیا ہے بھاکڑ وڑی کے لیے ہمیں اتنا سکت ڈو ہی چاہیے آپ کو بھی اسی طرح کا ڈو لگا کر تیار کرنا ہے تو اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور تب تک ہم بھاکڑ وڑی کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے پین کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ دھنیا اس کا فلیبر بہت ہی بڑی آتا ہے بھاکڑ وڑی میں ساتھی اس میں ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ اور ڈیر چمچ سانف اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ اگر آپ کے پاس ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ نہیں ہے تو آپ سوکھے والے ناریل کو بھی گریٹ کر کر ڈال سکتے ہیں اور ساتھی اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سفید تیل اور آدھا چمچ کالی مرچ اب گیس کی فلیم کو ہم لو ڈکھیں گے اور لو فلیم پر اسے ہم ہلکا بھون لیں گے جس سے کی مسالے میں جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے گے تو مسالوں کو ہم ایک سے دو منٹ بھون لیں گے جس سے کی اس میں سے بہت ہی بڑیا خوسبو آنے لگے تو دیکھئے مسالوں کو میں نے لو فلیم پر ایک سے دو منٹ بھون لیا ہے اور اس میں سے اب بہت ہی بڑیا خوسبو آ رہی ہے اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ ہلدی پوڈر اور ایک چمچ کسمیری لال مرچ اسے کی مسالے کا کلر بہت ہی بڑی آئے گا ساتھی اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائے ہنگ اور آدھا چمچ نمک اور اب لاشٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے ڈیر چمچ چینی اگر آپ کو چینی نہیں پسند ہے تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بھاکر وڑی بنتی ہے اس میں چینی ہمیشہ ڈالتی ہے تو اب ہم اسے اچھی طرح ملا لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کا ایک دردارہ پوڈر بنا کر تیار کر لیں گے تو دیکھیں مسالہ اب تھنڈا ہو گیا ہے اور میں نے اسے جار میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور اب ہم اسے پیس کر ایک دردارہ پوڈر بنا کر تیار کر لیں گے تو دیکھیں مسالے کو پیس کر میں نے دردارہ پوڈر بنا لیا ہے یہ ہمارا بھاکر وڑی کا مسالہ بن کر تیار ہے اور اب آنٹے کو رکھیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے کھول کر چیک کر لیتے ہیں دیکھیں آنٹا اب اچھی طرح سٹ ہو گیا ہے تھوڑا سہا میں اسے مسل لیں گے اور اب ہم اس کی لوئی بنا لیں گے جتنی بڑی ہم روٹی بنانے کے لئے لوئی بناتے ہیں اتنا ہی بڑا ہمیں لوئی بنانا ہے تو دیکھیں اس طرح ہم راؤنڈ راؤنڈ کر کر لوئی بنا لیں گے یہ ہمارا لوئی بن کر تیار ہے اسی طرح ہم باقی کے لوئی بھی بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ ساری لوئی ہم نے بنا لی ہے اب ہم اسے چکلے کے اوپر رکھیں گے اور اسے بیلن کی مدد سے پتلا بیل لیں گے بھاکر بری کے لیے روٹی ہمیں پتلی بیل کر ہی تیار کرنی ہے جتنا پتلہ آپ اسے بیلیں گے اتنے ہی خاصتہ آپ کی بھاکر بری بن کر تیار ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح آپ کو اچھی اچھی ریسپی دیکھنے کو ملتی رہے یہ دیکھئے اسے ہمیں اتنا ہی پتلہ رکھنا ہے اور اب جو اس کے سائٹ سے اسے ہم چاکو کی مدد سے اس طرح کاٹ لیں گے جس سے کہ اسے رول کرنے میں ہمیں کوئی دکت نہ آئے تو یہ ہم نے سائٹس کٹ کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے میٹھی املی کی چٹنی ایک چمچ ہم اس کے اوپر چٹنی ڈالیں گے اور اسے ہم سب طرف اچھی طرح فیلا کر لگائیں گے چٹنی لگانے سے مسالے اس کے اوپر اچھی طرح چھپک جائیں گے اور فرائی کرتے سمیں یہ باہر نکلیں گے نہیں اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے ہم نے جو مسالہ تیار کر کر رکھا تھا اسے مسالے کو ہم اچھے سے اس طرح فیلا کر اس میں ڈالیں گے کیونکہ مسالہ ہم جتنا زیادہ اس کے اوپر لگائیں گے بھاکر وڑی اتنی ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی تو بلکل اچھے سے اس کے اوپر مسالہ ڈالیں گے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے اس کی یہ جو سائٹ سے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کے اوپر ہم مسالہ نہیں لگائیں گے کیونکہ اسے ہمیں چپکانا ہے تو دیکھئے مسالہ میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اب ہم اسے بیلن کی مدد سے ہلکہ بیل لیں گے جس سے کہ جو مسالہ ہے وہ چٹنی کے اوپر اچھی طرح چپک جائے گی اور بھاکر وڑی فرائے کرتے سمیں مسالہ باہر نہیں آئے گا اب جو یہ ہم نے کناڑے چھوڑے تھے اس کے اوپر ہم پانی لگا لیں گے اس کے سبھی کناڑوں پر ہم پانی لگا لیں گے جس سے کہ یہ آسانی سے چپک جائے تو ہم نے سبھی کناڑوں پر پانی لگا لیا ہے اب ہم اسے اس طرح ٹائٹلی فولڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اسے ہم نے فولڈ کر لیا ہے اور اب جو یہ لاشٹ کا کناڑا ہے اسے ہم اس طرح پریس کریں گے جس سے کہ یہ پتلہ ہو جائے گا اور اچھی طرح چپک جائے گا اب ہم اسے اس طرح رول کر لیں گے اس سے یہ پتلہ ہو جائے گا اور مسالہ اچھی طرح چپک جائے گا اب ہم اس کو چاکو کی مدد سے کٹ لیں گے اسے ہم ہلکہ اس طرح پریس کر لیں گے آپ کو اسے جتنا موٹا رکھنا ہے آپ اسے اسی صاف سے کار سکتے ہیں میں نورمل جو مارکٹ میں ملتی ہے بھاکر وری اتنی بری سے بنا رہی ہوں تو یہ ہماری بھاکر وری بن کر تیار ہے اسی طرح ہم باقی کے بھی بنا کر تیار کر لیں گے دیکھیں یہ ہم نے ساری بھاکر وری بنا کر تیار کر لی ہے تھوڑی دیر ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے جس سے کہ اس میں ہوا لگے گی اور یہ بھاکر وری بہت ہی کرسپی بنیں گے اور تب تک ہم بھاکر وری کو فرائی کرنے کے لیے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو تیل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب تیل میڈیم گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں بھاکر وری فرائی کریں گے تو دیکھئے تیل اب میڈیم گرم ہو گیا ہے اب ہم گیس کی فلم کو لو کر دیں گے اور دھیرے دھیرے کر کر ہم بھاکر وری کو تیل میں ڈالیں گے تو یہ ہم نے بھاکر بڑی کو تیل میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے لو فلیم پر فرائے کریں گے اب ہم اسے ٹرچ نہیں کریں گے جب یہ ہلکا ہلکا سیکھ جائے گی تب ہم اسے اُلٹ پلٹ کریں گے تو بھاکر بڑی اب ہلکا فرائے ہو گئی ہے اب ہم اسے تھوڑا اُلٹ پلٹ کر لیں گے اور اب اسے ہم لو فلیم پر تب تک فرائے کریں گے جب تک کہ یہ گولڈن بڑاؤن نہ ہو جائے تو دیکھئے بھاکر بڑی میں اب ہلکا ہلکا گولڈن بڑاؤن کلر آنے لگا ہے اس وقت ہم گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اسے گولڈن بڑاؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے دیکھئے بھاکر بڑی اب گولڈن بڑاؤن ہو گئی ہے اب ہم اسے ایک پلٹ میں نکال لیں گے اور اسی طرح اب باقی کے بچے ہوئے بھاکر بڑی کو بھی ہم فرائے کر لیں گے تو بھاکر بڑی کا سیکنڈ بیچ بھی ہم تیل میں ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم لو فلیم پر تب تک فرائے کر لیں گے جب تک کہ یہ بھاکر بڑی گولڈن بڑاؤن نہ ہو جائے آپ اس بھاکر بڑی کو بنا کر مہینوں تک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے یہ بھاکر بڑی آپ اسے ناستے میں اور سام کے چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دیکھیں یہ ہماری بھاکر بڑی بن کر تیار ہے میں آپ کو اسے توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا کرسپی بنا ہے تو آپ میرے بتائے ہوئے اس بھاکر بڑی کی ریسپی کو جرور بنا کر درائے کریں اور مجھے کومنٹ کر کر جرور بتائیں کہ آپ کی بھاکر بڑی کیسی بنی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے